ٹرافک کے مسائل میں شدت اور دن بے دن اضافہ ٹرافک جام، شہری پریشان، آخر وجوات کیا ہیں؟ ٹرافک کے مسائل وہ آخر سنجید کی سے کیوں نہیں لیا جارہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیکیشن اور میں ہوں عامر حبیب نظرین دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ٹرافک کا مسئلہ شدت اختیار کرتا جارہا ہے ٹرافک اور ٹرافک جام میں دن بے دن اضافہ ہو رہا ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان بھر کی سڑکوں پر تقریباً ایک کروڑ اکتالیس لاکھ ہر طرح کی گاڑیاں اور موٹر سائیکل چل رہے ہیں ہر سال بارہ سے پندرہ لاکھ گاڑیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ آج سے چند سال قبل دو سے تین لاکھ تھا اور پبلک ٹرانسپورٹ کی انتہائی کمی ہے گیارہ سو پچاس اخراج کے لیے صرف ایک بس دستیاب ہے پچھلے کئی سال سے گاڑیوں کی خریداری میں دن بے دن اضافہ ہو رہا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافہ بالکل رکھا ہوا ہے اس کی کیا وجہات ہیں کہ لوگوں کے گاڑیاں خریدنے کے رجحان میں دن بے دن اضافہ ہو رہا ہے بتا رہے ہیں شیخ ارشد صاحب آپ تیس کلو میٹر یا چالیس کلو میٹر لاہور کا ایک تینارے سے دوسرے تینارے سیکل پر کمی جاسے مجبور ہے آپ چاہے آپ قسطوں میں گاڑی لیں آپ قرضہ لے کے گاڑی لیں مجبور ہے آپ سسٹم میں تبدیلی لائیں کہ گاڑیاں کم ہوگی اور ناظرین جو پبلک ٹرانسپورٹ موجود ہیں ان پر اتنا راش ہوتا ہے کہ پاؤں تک رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی مسافر لٹک لٹک کر سفر کرنے پر مجبور ہیں اس متعلق مسافروں کا کیا کہنا ہے ذرا سنئے جس مشکل سے ہزار کے ہم گھر پہنچتے ہیں تو حمد ہی نہیں ہوتی ہے کہ بندہ دوسرے دن پر نہ آئی جب بسز پر بیٹھتے ہیں تو چار پانچ نیڈیز کے بعد ہی وہ والی ہوتے ہیں وہ اس کا ختم ہو جائے گا چھتوں پر بیٹھے ہوتے ہیں چھتوں سے گر بھی جاتے ہیں یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی بسیں نکالے ناظرین حکومت سڑکیں منانے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے پچھلے دس سال میں تقریباً تو سو پانچ ارب روپے سڑکوں کی تعمیر پر خرج کیے گئے پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا پیسہ خرج کرنے کے باوجود ابھی تک مسائل جو کہ توں ہیں اس بارے میں شہری منصوبہ سعادی کے مائر انجینئر محمد زبیر کا کیا کہنا ہے ذرا سنیے گورنمنٹ صرف ایمیجیئٹ پرولم دیکھتی ہے کس پر ٹریفل کہاں زیادہ فس رہی ہے کہاں زیادہ کنجیشن ہو رہی ہے کہاں زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں وہاں پہ گوورنٹ بنا دیا یا کہیں پہ انڈر پاس بنا دیا جبکہ یہ چیز پورے سٹی میں ہونی چاہی ہے اس کے علاوہ ناظرین سڑکوں کی لمبائی اور چڑھائی بھی انتہائی کام ہے اور سڑکوں کی حالت بھی انتہائی خراب ہے اس کے علاوہ ناظرین ڈرائیوروں کی لاپروائی کی وجہ سے بھی بے شمال ٹریفک آدھسات میں پچھلے ایک سال میں تقریباً گیارہ ہزار افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور ناظرین اس کے علاوہ انتظامیاں کی سستی اور ناکس پالیسیاں بھی اس میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں یہ ناظرین بات کے علاوہ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ روڈ بلاک ہے کہ تعمیراتی کام چل رہا ہے اب حقیقت یہ ہے کہ تعمیراتی کام پچھلے کئی ماہ سے رکا ہوا ہے لیکن روڈ پھر بھی بلاک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل سوار تو یہاں سے گزر رہے ہیں لیکن گاڑیاں یہاں سے نہیں گزر سکتی جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی پرشانی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی آگے اس روڈ پر بیریئر بھی پڑے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ٹریفک پرابلمز میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں اور سستیاں ٹریفک آدھ ساتھ کا سبب بن رہی ہیں ناظرین اس ٹریفک کے مسائل کو کابو میں لانے کے لیے اور اس ٹریفک جام کو ختم کرنے کے لیے پاکستان بھر میں تقریباً چالیس ہزار مزید پبلک ٹرانسپورٹ بسوں کی ضرورت ہے اگر ناظرین چالیس ہزار بسوں کی یہ کمی پوری کر دی جائے تو شہریوں کے سفری مشکلات اور ٹریفک جام میں کافی حد تک کمی واقعہ ہو سکتی ہے مزید پرگرامز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزیڈ کیجئے پبلک ٹیوی میڈیا ڈاٹ کام